ہلو گائز ڈوڈے ویل ڈسکس باورتا ریڈیو ایسو ٹوپس اور اس کی اپلکیشنز کیا ہے نیچر کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ان کو ہم کہاں کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ریڈیو ایسو ٹوپس کو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر پیلڈ کے لیے بیشہ کو اور میڈیسن کی ہو دوسری آرکیالوجی کی ہو یا دوسری پیلڈس ہوں سب میں یہ بہت امپورٹنٹ تو ایسو ٹوپس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جن کا سیم پروٹان نمبر ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں اور ڈیفرنٹ نیکلی آن نمبر ہوتا ہے پروٹان اور لیکٹرانک کسی بھی اگر دیکھیں ایلیمنٹ کے اندر وہ سیم ہوتے ہیں صرف نیوٹرینٹ ویڈیوٹران جو ہے وہ ویری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسو ٹوپس ایسے مالی گھوڈز ہوتے ہیں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا پروٹان نمبر یعنی کہ اٹامک نمبر تو سیم ہو لیکن ان کا ماس نمبر یعنی کہ نیوکلی آن نمبر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو آسٹور ٹھیک ہے جو انسٹیبل آئیسو ٹوپس ہوتے ہیں وہ ڈکے کرتے ہیں اور اپنی ریڈییشن امیٹ کرتے ہیں لائک یورینیم ہو گیا ٹھیک ہے تو کاربن ہو گیا ٹھیک ہے تو جو انسٹیبل آئیسو ٹوپس ہوتے ہیں جس میں نیوٹران نمبر بار جاتا ہے جس میں نیوٹران کا نمبر بار جاتا ہے تو وہ انسٹیبلٹی کی طرح جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ ریڈییشن امیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اندہ فوم آف الفا ریز اندہ فوم آف لیٹا ریز اندہ فوم آف گیم مرو تو موسلی ہم نیچرلی بھی یہ جو آسٹورپس ہیں یہ موجود ہیں لیکن ان کو ہم آرٹیفیشل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سائنس کے اندر ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے یہ جو ریڈیو آسٹورپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ہم ابھی اپلیکیشن دیکھیں گے کہ کون کون سی اپلیکیشن ہیں ٹھیک ہے پراپرٹیز کیا ہیں دی امیٹ ریڈیو ایکٹیو ریڈییشن ویچ ہے اوڈیفرانٹ پینیٹریشن ایبیلٹی ویڈیفرانٹ ٹھیکنیس اینڈیفی جتنی انٹینس ہوگی اتنی اس کی جو ہے ایبیلٹی زیادہ ہوگی تو یہ جو پینیٹریشن ہے یہ کیا کرتی ہے یہ سیلز کو کل کر دیتی ہے میوٹیشن کاز کرتی ہے سیل کے اندر مسئلہ اگر کسی پلانٹ کے اندر ہم نے میوٹیشن لے کے آنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم ریڈیو آسٹورپ یوز کر سکتے ہیں اگر وہ اچھی میوٹیشن ہوئی تو پلانٹ کی یلڈ بار جائے گی اور اگر بیڈ میوٹیشن ہوئی تو وہ کام ہو جائے گی یہ ہے یہ ہے ایکٹیوٹی دیکریز ہوتا رہتا ہے تو ایکٹیوٹی دیکریز ہوتا ہے تو ایکٹیوٹی دیکریز ہوتا ہے تو اب ہم آرٹیفیشل کون سے بے ہیں جس میں یہ ہم آئیسوٹورپ سے نہ آ سکتے ہیں ریڈیو آئیسوٹورپ جو ریڈیو سینویٹ کرتے ہیں سب سے پہلی اگزیمپل ہے اگر آپ برون کے اوپر ایک پروٹان کو آپ بمبارڈ کریں تو اس سے بریلیم پرڈیوز ہوتا ہے اور ایک ہیلیم پرڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہیلیم ہے اور بریلیم ہے بریلیم اس میں ایزے ریڈیو آئیسوٹورپ کے طور پر یوز ہوتا ہے مگنیشیم ٹوانٹی فور کو اگر ہم ایک نیوٹران اس کے اوپر بمبارڈ کریں تو اس سے سوڈیم پرڈیوز ہوتا ہے اور پروٹانیم پرڈیوز ہوتا ہے تو سوڈیم جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو کے طور پر برک کرتا ہے اپلیکیشن کہاں ہے انہیں ریڈیو آئیسوٹورپ کی میڈیسن میں ہے اگری کلچر میں ہے آرکیالوجی میں ہے انڈسٹریز میں ہے جو ساب سے پہلے ہے میڈیسن میڈیسن میں تو بہت زیادہ یوز ہے کہیں پہ اگر ڈیزیز ہے اور وہ ڈائیگنوز نہیں ہو رہی تو اس کو ہم ڈیزیز سپیسیفک آئیسوٹورپ یوز کر سکتے ہیں مثلا کسی کو گائٹر ہے تو ہم آئیوڈین کا آئیسوٹورپ یوز کریں گے تو وہ کنسنٹریشن بتا دے گا اس آرگن کے اندر جا کے کہ کتنی ہے آئیوڈین کی تو اس کو سکین کر سکتے ہیں ہم سکینر کے ذریع کیونکہ وہ جو انسی ڈیزیز ہوگی اس کے لیے آسے ہم ریڈیو ایسوٹورپ یوز کریں گے تو جب ہم پیشن کو ریڈیو ایسوٹورپ دیتے ہیں دا ریڈییشن ایمیٹیڈ اینیبل دا آرگن تو بھی ایزی لی ایمجڈ بائی ایمجنگ ایکپنٹ کہاں پہ جو آپ کا ریڈیو ایکٹیو گیا اور جا کے لگ گیا تو وہاں پہ ریڈییشن میں ٹوں گی تو اس کو ہم دیتیکٹ کار لے گا بیڈی شیر سکر بھی دین دیتیکٹڈ اور ٹیٹڈ پیشن بیشن پیشن میں نے بتایا کہ جو پچی پرسین ہماری آیوڈین ہوتی ہے وہ آیوڈین گلینڈ کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فائی پرسین آف آیوڈین پریزن دا تھائی رائی گلینڈ آماؤ آف آیوڈین ایمترین گلینڈ دا گلینڈ جو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آئیڈین کی کمی ہے گیمما اینڈ بیٹا میٹر شارٹ ہاف لائیو اس یہ یوزد جو جلدی سے ہتم ہو جائے یہ جو بلاڈ کلوٹنگ وائٹ سپریڈ کلوٹ ہو جاتے ہیں اس کو ریٹیکٹ کرنے کے لیے ہم سوڈیم ٹونٹی فور یوز کرتے ہیں بلاڈ سکین کے اندر تو ریٹیکٹ دا پوزیشن آف بلاڈ کلوٹس اینڈ بلاڈ ویسلز برین ٹویمر کو بھی چیک کرنے کے لیے ہم فاس فورس 32 یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹریلیزیشن کے لیے ہم کبال سکسٹی یوز کرتے ہیں تاکہ منٹ کے اندر جو مائیگروبز ہیں وہ کل ہو جائیں ایگری کلچر میں دیکھیں تو ایفیکٹیو نائسہ فرٹیلائزر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نائٹو جن فیسٹین ہے اور فاس فورس 32 کے ہم ریڈیو آسٹوپ یوز کرتے ہیں وارٹر کے اندر تو وہ کیا پلانٹ کے سائل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں یا پلانٹ کے روٹس اور لیوز کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ریڈییشن سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں ریڈیو آسٹوپس آر یوز تو کل پیسٹ اینڈ پیراسائٹ اینڈ تو کنٹرول دا رائپنگ آف روٹس کب اس نے رائپ ہونا ہے انڈیوز جنیٹک میوٹیشن ان پلانٹ وہ بیٹر بھی ہو سکتی ہیں اور بیٹر بھی ہو سکتی ہیں ہائے ریڈیو آسٹوپس کے لیے ہم ریڈیو آسٹوپس یوز کرتے ہیں تاکہ ریڈیو آسٹوپس پلانٹ کے اندر آرکیالوجی کو دیکھیں تو کاربن فورٹی ایز ریڈیو آسٹوپس ہاف لائف آف فائیو سیون تری زیرو فائیو سوزن سیون ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی یر اینڈ دکی بائی میٹنگ بیٹا پارٹیسل تو جتنا ٹائم زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ڈکے ہو گیا ہوگا کاربن فورٹی کا آرگانیزم کے اندر اور وہ اس کی پھر ہاف لائی بتا رہتا ہے لیوینگ آنیمالز اینڈ پلانٹ ہیو نون پروپورشن آف کاربن فورٹی ان دیر ایڈ تیشیل بیچ رمین کانسٹین ان دیکریزز وین دی دائی دماؤ آف کاربن فورٹی لیفت این ایڈ دکی انگ پلانٹ آر اینیمل can be used to tell its age تو یہ جتنی زیادہ ڈکے ہوگی ہوگی اتنا زیادہ ڈکے ہو چکا ہوگا کاربن فورٹین کا انڈسٹیز میں بہت زیادہ یوز ہے دا ایلفہ پارٹیکل پرامڈا پلانیوم ٹو ٹین is used to neutralize static charge in photographic plates and other material تو جو پلانیوم ٹو ٹین ہے وہ اسے جو ایلفہ پارٹیکل نکلتے ہیں وہ photographic پلیٹ کو neutralize کرنے کے لئے use ہوتے ہیں water can be made radioactive by dissolving some radioactive salt which contains sodium 24 بیٹا particle immediate are detected by giger molar counter to gamma rays can be used to penetrate the deep into the welding to detect parts تو welding میں اگر فالس آگے ہیں ہیں کریکس رہ گئے ہیں تو اس کے لئے ہم گیم ریس use کرتے ہیں underground pipes اگر leak ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں tracer will be added to the liquid in the pipe تو جہاں سے leakage ہوگی وہاں radiation زیادہ نہیں کر رہی ہوں گی کیونکہ وہ زیادہ accumulate کرتا ہے water کو تو وہاں پہ radiation بھی زیادہ ہوں ہوں گی ڈا count rate will increase as there is large amount of water جو اس کو ہم gamma counter سے detect کر لیتے thickness control the manufacturing aluminum file ٹھیک ہے آپ aluminum file بناتے بیٹا میٹر is placed above the file and detector below it یہ دیکھیں یہ بیٹا میٹر ہے نیچے aluminum file ہے اس کے نیچے detector ہے وہ detect کرتا ہے تو سگنل کمپیوٹر کو جاتا ہے تو یہ رول کرتا ہے aluminum فائل کے اوپر تو اس کے گینست ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ بیٹا ریڈییشن کتنی میں ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے سینٹیفیک لیاز سے اگر آپ کام کرنا چاہیں اس کے اوپر تو ازیلی کر سکتے ہیں اگر یہ لیکچر آپ کو پساند کرتا ہے تو اس کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک آپ بہت بہت